موسیقی اللہم سلی و سلیم مبارک اللہ سیدنا محمد و علیہ و سفرہی اجمائی السلام علیکم کیا حال آپ سب کائے ہو بکل ٹھیک ہیں خوش شہر مزے میں ہیں ویلکم بیک ٹو نوش کچن روٹین تو آج میری کچن میں بہت ہی مزے کا بٹر چکن بننے لگا ہے لیکن ایزی میتھڈ سے بٹر چکن جو میں نے آپ سے اوثنٹک میتھڈ بھی شیئر کیا ہوا ای تین چار سال سے زیادہ ہو گئے تو سعودی رب میں شیئر کیا تھا بٹ اس بار میں نے سوچا ریلیٹیو لی ایزی میتھڈ کے ساتھ آپ سے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خوشبودار قسم کا بٹر چکن جس کی سارے آپ کے ایریا میں بہت ہی خوشبودار ہی ہوگی سب سے پہلے چکن جو اس کے پیسز کافی تھک تھے تو میں ان کو تھوڑا سا پاؤنٹ کر رہی ہوں سے کیا ہوتا ہے کہ ریشہ تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے اور بہت ہی ملائم سا جو چکن ہے وہ بن کے تیار ہوتا ہے جو بھی ریسیپی بنانی ہونا اس طرح آپ کر سکتے ہیں اچھا جی تو میں اس کے اب چنکس بنا لوں گی بس ایسے ہی ڈیڈ ڈیڈ انچ کے کیوبز جو ہے وہ بنا لوں گی اس کو اب ہم میرینیٹ کریں گے اچھا میں تو بونلیس یوز کر رہی ہوں بٹر چکن آپ کو پتا ہے بونلیس ہی بنتا ہے لیکن آپ اگر گھر پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں یا آپ ہڈی والے چکن سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا سٹیپ بتا دوں گی کہ کیا فالو کرنا ہے بہت ایزی ہوتا ہے اصل میں کیا ہے کہ ہر وقت گھروں میں بونلیس نہیں اویلیبل ہوتا ہے تو آپ بونز والے چکن سے بنا لیں ہاں کوئی مہمان آنے اور آپ کو سپیشل کچھ کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ بونلیس چکن جو ہے وہ لے کے اس سے آپ بنا لیتے ہیں چیزیں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ بونز والے چکن میں بھی بن جاتی ہیں اسی طرح ہی ریسپیز صرف کوکنگ کا ٹائم یا کہیں پہ تھوڑا سا میتھرڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اچھا جی خیر تو ان کو میں سیل کر کے رکھ دوں گی اور اس طرح سے مجھے فریج فریزر میں نہیں رکھنے پڑتے کیڑا نہیں لگتا ایک بار میری ساری اب تک کی کوکنگ لائف میں کیڑا لگا تھا اور وہ میں بیرانی مسالہ نہ اس کو کلپ لگانا بھول گئی تھی ورنہ میں اس کو فریج فریزر میں کبھی نہیں رکھتی اور جب سے میں نے کچن کھولا یہ اسی طرح ہی میں پیک کر کے رکھ لیتی ہوں تو ان میں کیڑا نہیں آتا اچھا جی ہم یہ کوٹنے لگے ہیں میتھی اور سونف لیکن میں نے شروع کیا کوٹنا تو مجھے لگا نہیں ہے تو کافی ٹائم لگے جا تو چپ کر کے اس کو میں نے ڈال دیا بلینڈر میں اور اس کا میں نے بنا لیا پاورڈر یہ سونف آپ نے مس نہیں کرنی ہے یہ اس ریسی پی میں سونف ضرور ڈالیا گا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے آدھی خوشبو تو سونف سے آ جاتی ہے اچھا اس میں میں نے کشمیری لال مرچ ڈالیا آپ چاہیں تو آدھی کشمیری مرچ ڈال لیں آدھی لال مرچ جو تیز والی ہے وہ ڈال لیں وہ آپ کی چوئس ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے حلدی میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو چکن لیا ہوا ہے تو میں اسی کی ریسی پی آپ کو دے دوں گی اور یہ میں نے اس میں ڈالا ہے دو بھر کے چمچ دھنیا پاوڈر کے اور پھر ڈیڑھ چمچ میں نے ڈالا ہے زیرا پاوڈر کا اور ساتھ میں ہم اس میں ڈہی وغیرہ ڈالیں گے ابھی میں جنگر گالک کا پیسٹ ڈالوں گی جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ریسی پی بھی اگر بتا دیں تو اچھا رہتا کہ آپ کی دیکھنے میں اچھی لگتے ہیں ریسی پی پر ہم میں پتہ نہیں ہوتا کیا چیز کتنی ڈالنی ہے تو وہ سب دسکرپشن باکس میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے چینل پر نئے آنے کے لیے بات یقین کریں کہ میں نے سب کی بہت کنویننس رکھی ہوئے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بائی دوئے اس میں نے یوگرٹ اور آئل بھی ڈالا ہے ٹھیک ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی سکرین کے اوپر لکھ دیا کریں وہ مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ ہوم والی فیلنگ نہیں آ جاتی وہ ایک ریسی پی کی طرح پروفیشنلزم نظر آ رہا ہوتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے میرا دل چاہتا ہے کہ گھریلو سی کوکنگ میں کر کے آپ سے شیئر کروں اچھا جی تو اس کے اوپر اب میں نے ڈال دیا ہے نمک اور کیونکہ یہ میں بھول گئی تھی تو نمک ڈال کے میں نے سیچی تا مکس کر لیا اور جو فروزن جنجر گالک پیسٹ ہے جب وہ ملٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کو چکن پر ڈال دوں گی اس کو اب میں میرینیٹ کروں گی آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے نا بون لیس کے لیے تو جب تک باقی پیپ ہوگی تو اس کی میرینیشن ہو چکی ہوگی بٹ آپ اس کو بھی اوور نائٹ میرینیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ بونز والا چکن یوز کریں تب تو میں کہوں گی کہ قسم سے اوور نائٹ میرینیشن کریں کیا سکیولنٹ ان جوسی چکن بنے گا اس کو تو آپ ہیمر سے پاؤنڈ بھی نہیں کر سکتے نا ہڈی والے چکن کو تو بہتر ہے میرینیشن اس کی زیادہ کر لیں بس اس کو میں نے کور کر دیا اور اس کو رکھتے ہیں کہ باقی پرپ سٹارٹ کر لیں گے اس کی گریوی بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت سمپل بھی ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹپس جو ہیں وہ زیادہ زیادہ اس کے میں آپ کو نہیں بتاؤں گی بس ہم ایزی ایزی سا فالو کریں گے تاکہ جب بھی دل کرے گھر میں کم از کم بٹر چکن تو منالیں میرے پاس اس سے بھی ایک سمپل بٹر چکن کا میتھڑ ہے جو بلکلی ایک ہی مطلب سٹپ میں مطلب یعنی ایک ہی کیا کہنا چاہے ون پوٹ آلماسٹ وہ ریسیپی ہے تو کبھی وہ بھی شیئر کروں گی فوراں فوراں نہیں کیونکہ ابھی بٹر چکن ہم کھائیں گے تھوڑے دے میں انشاءاللہ تو وہ پھر فوراں سے ایک ریسیپی ریپیٹ ہو جائے تو پھر مزا نہیں آتا اچھا جی خیر باتوں باتوں میں انین وغیرہ چاپ ہو گیا میں نے تھوڑا سا آئل لیا اور اس میں باقی ڈالیا بٹر تاکہ بٹر جینا وہ جل نہ جائے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز اس ریسیپی میں ہمیں پیاز کو بلکل بھی براؤن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس جیسے تھوڑا سا سوفٹ ہو جاتا ہے ایسے ٹرانسلوسنٹ سا ہو جاتا ہے تو بس وہ کافی ہے اب اس میں میں کھڑے مسالے ڈال دوں گی جیسے کہ لانگ سینیمن سٹکس اور ہری لائچی بس یہ تین ڈالنے ہیں اور بس ایسے میں نے سٹری کیا ہے ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیں گے وہ جنجر اور گارلک کا پیسٹ اس کے بعد ہم نیکس چیزوں کی تیاری کر لیں گے اس میں تو بہت سار ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں زیادہ ریسیپیز میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کاجو کو لائدہ سے فرائے کر کے نکالتے ہیں اور بعد میں اسے گلاتے ہیں یہاں پھر ہم ایک ہی دفعہ میں وہ سٹیپ کر لیں گے دوسرا یہ کہ جو ٹوماٹر ہیں میں ان کے چھلکے وغیرہ نہیں اتار رہی جن کے پاس سخت ٹوماٹر ہیں وہ تو پیل کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن جن کے پاس نرم ٹوماٹر ہیں وہ کس طرح سے کریں یا ٹائم کی چھوٹے جو تو کیا کریں تو اس کا ایزی سٹیپ ہے کہ ٹوماٹروں کو بس چاپ کریں اور یہ بس اس کے اندر ڈال دیں جنجر کارلک کی جو کچھی سمیل ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو بس اتنا سا میں نے اس کو کوکک کیا تھا بعد میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹوماٹر اور ساتھ میں میں اسی ٹائم پیسٹ میں کاجو ڈال دوں گی کاجو بھی اس ٹائم پی جب تک ٹوماٹر گلیں گے کاجو بھی سافٹ ہو جائیں گے تو پھر اس سب کی ہم نے پیسٹ بنا لینی ہے تو دیکھا میں نے کتنا اس کو سٹیپ کو ایزی کر دیا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ کوئی وہ نہ یہ آثینٹک وہ آثینٹک اب آکے اتنا زمانہ بدل چکے ہیں جو آپ کو کنوینینٹ لگتا ہے بس وہ ہی آثینٹک ہے جو آپ کے کچن میں بنتا ہے بس وہ ہی آثینٹک ہونا چاہیے آپ کی نظر میں یہ جنجر گارلک کا پیسٹ بھی فریز ہو گیا تھا تو اس کو بھی میں زپ لوگ بیگ میں ڈال کے فریزر میں رکھتوں گی اور جو باقی کی تھی ریمیننگ جنجر گارلک پیسٹ اس کو بھی میں فریز کر لوں گی اور بس پھر اس کے بعد یہ میرا تاسک بھی دن ہو جائے گا بس کل کی لسٹ میں ایک کام رہ گیا تھا کہ بادام میرا دل چارا تھا کہ میں ان کو چاپ کر کے نا چھوٹا چھوٹا تو ٹوست کر کے رکھ لوں وہ بہت سی چیزوں پہ اچھے لگتے ہیں وہ ایون اوٹس پہ اچھے لگتے ہیں وہ کوئی چاکلیٹ میں صرف جیسے میرے پاس خجوریں پڑی ہوتی ہیں تو خجوریں جو ان کو چاکلیٹ میں کوٹ کر کے اس کے اوپر بادام لگا لیے جائیں یا کوئی بھی ڈیزرٹ اس کے اوپر ٹوستی ڈارمنڈز تو بہت مزے کے لگتے ہیں خجوروں سے یاد آیا کہ خجوریں اپنے گھر میں ضرور رکھا کریں کیونکہ حدیث ہے کہ خجوریں جس گھر میں ہوتی ہیں وہاں پہ رزق کی تنگی نہیں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں بے شمار اضافہ کریں آمین اچھا یہ ہو گیا ہے تو میں نے اسے سائیڈ پہ کر دیا ہے ٹوماتر گل گئے تھے نا تو اس کو میں تھنڈا ہونے تھوڑا رکھ دیا کیونکہ میں نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے اور ویڈیو کو کٹ 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 کر کے تو وہ ٹائم آ گیا کہ یہ تھنڈا بھی ہو چکا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ ڈال دیں گے بلینڈر میں اور اس کی ہم بنا لیں گے پیسٹ تو دیکھا کتنا ایزی سا سٹیپ ہو گیا بس آپ نے مسالہ بنایا اور اس کی پیسٹ پنا لیا ہے تو جو آم جو ریسپیز ہوتی ہیں چکن کی اس میں اور اب یہ بٹر چکن میں میں نے صرف ایک ڈیفرنس رکھ دیا کہ آپ کو بلینڈ تو زائر ایسے کرنا ہے کیونکہ بٹر چکن تو بٹری سا اس کی گریوی ہی اچھی لگتی ہے ادھروریس میرے بس میں ہوتا تو میں یہ بھی سٹیپ آپ کو کہتی سکپ کر دیں تو فرسٹ سٹیپ ہوا تھا میرینیشن سیکنڈ سٹیپ تھا مسالہ بنا کے بلینڈ کرنا ہے اور تھرڈ سٹیپ ہے کہ جو میرینیٹڈ چکن تھا اس کو ہم پکا لیں گے تو میں نے آئل تو ڈالا تھا اس میں لیکن مجھے لگ رہا تھوڑا سر کام ہے تو تھوڑا سمیں آئل اس میں اور ڈال دوں گی اور ہم نے اس چکن کو پوری طرح سے پکا لینا ہے آپ کو پتہ ہے چکن پہلے تھوڑا پانی چھوڑتا ہے پھر اس کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے تو چکن ہنڈر پرسنٹ ریڈی ٹو ایٹ ہونا چاہیے اچھا اگر آپ بنا رہے ہیں بونز والے چکن کے ساتھ تو اس میں بھی بس یہ ہی ایک سٹیپ ہے کہ آپ نے اس چکن کو پوری طرح سے ہنڈر پرسنٹ پکا لینا ہے کسر نہیں رہنے دینی تو یہ دیکھیں کہ آلموسٹ ڈن ہو گیا بس اس کا اب میں پانی جو ہے وہ سکھا دوں گی تو بس یہ چکن تیار ہے یہ لاسٹ سٹیپ ہے اس کے بعد بونز والے چکن کا ڈیفرنس ختم ہو گیا باقی سٹیپ سیم ہے اس میں میں نے پیسٹ ڈال دیا جو گریوی کی ہم نے بنائی تھی اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں کیونکہ پیسٹ جو ہے وہ کافی تھک ہے تو میں نے بچوں کے لیے چکن بوائل کیا تھا ان کی میں نے ریسیپی بنانی تھی سکول کے لیے تو اس کا بھی جو سٹاک سا بچا رہ گیا تھا وہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی لیکن وہ ریسیپی کا پارٹ نہیں ہے آپ جس پانی ڈال کے اس کو تین آؤٹ کر سکتے ہیں گریوی کو بس اس میں اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو تین چار منٹ پکنے دیں گے تھوڑسے بوائلز آ جائیں ذرا ہلکے فلیم پہ ہی کہ بس سب ویل کمبائن ہو جائے بلکل لاس مومنٹ پہ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اس میں کسی قسم کی کوئی مرچ ہی نہیں ڈالی ہوئی ہے تو پھر میں نے اس کے اندر لال مرچ ایڈ کی اور ذرا اچھی قوانٹیٹی میں ایڈ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی مشاری کے ویے سے میں سپائیس کم رکھتی ہوں لیکن بٹر چکن بنا رہے ہوں اتنی سپیشل ریسیپی اور وہ بھی بلکل پھیکی سی ہو تو وہ پھر مزا نہیں آئے گا مشی کو ہم چکن کے پیسز واش کر کے دے دیں گے تو اس لئے میں نے اس میں ڈالی لال مرچ آپ نے میری نیشن کے ساتھ ہی ڈال لینی ہے ٹھیک ہے اچھا جی دو تین منٹ اس نے بابلز ہو گئے تھے اس میں اور سارا ویل کمائن ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے فریش کریم ٹھک والی اور اچھا ایک چیز ہے اگر آپ کاجو آپ کے پاس نہیں ہیں یا آپ ان کو سکپ کرنا چاہیے نہ تو آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کریمینس بہت اچھی رہتی ہے صرف کاجو کا ایک اپنا کریمی ٹیکچر اور فلیور ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا لیکن اوورال بہت اچھی ریسیپی بنے گی اور آپ کو مزا آگے گا ٹھیک ہے اور اچھا سو میہی طرف سے اجازت ہے کاجو آپ بے شکس کریں اچھا تو یہ اب میں سیلڈ بھی بنائنے کری ہوگی تھی چاپ کر لیا تو میں سارا گاجریں تھیں ٹی ٹوماٹر پیاز اور ساتھ میں یہ پارسلے اور اس میں میں دالوں گی لیمن جوز اور یہ چیری ٹیمیٹوز کو دیکھ کے مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اس کو باہر رکھا ہی ہے تو اگلے دن اس کے اوپر وائٹ وائٹ سا پارٹیکلز بن گئے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اس پر فنگس لگ گیا مجھے افسوس اتنا ہو رہا تھا کہ میں چار پانچھے ٹیمیٹوز رکھ کے دیکھ لیتی باقی میں اون میں ہی بنا لیتی لیکن چلے خیر جان کے نہیں کیا تھا میں نے لیکن اس سارے کے سارے ٹیمیٹو ویسٹ ہو گئے ہیں میں آپ کو وہ فنگس والے دکھاؤں گی ضرور لیکن ایک دو دن میں نے پھر ان کو پڑھا رہنے دیا ہے میں نے کہا چلو فنگس تو لگ گئی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے دن جو انا میڈ ڈرائی ہوتا ہے ورنہ کیا تھا کہ دن کے ٹائم باہر پڑے رہنے دے اور شام کے ٹائم واپس لے ہیں تو میں نے انہیں باہر ہی پڑھا رہنے دیا ہے تو خیر اچھا میں نے نا فریش کریم کو تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کیا ہے تھوڑا سا پتلا کیا ہے کیونکہ اس کی ڈیکوریشن تھوڑی سی میں ڈیفرنٹ کرنے لگی نورملی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ بٹر چکن ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر آپ بس اسے ڈریپ کر دیتے ہیں ڈریزل کر دیتے ہیں کریم تو میں ذرا تھوڑا سا اس کو بلینڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں فائنل کتنی مزیددار قسم کی لک آئی ہے اور کتنے ایزیلی بن گیا ہے وہ تب گھر پہ آپ آم بنا کے کھا سکتے ہیں اس کو چکن بنانے ہیں تو جناب آپ بنا لیں بٹر چکن تو اس کے اوپر میں نے یہی پانی مکس ہوئی بھی کریم جو ہے وہ ڈال دیا اور تھوڑا سا میں نے اسے سمجھ کر دیا اس طرح سے تو اس طرح اچھی لک آئے گی اس کی تھوڑا سی ڈیفرنٹ آئے گی آج تو میشو کے ریویوز سن کے مزہ آ گیا تھا آؤٹ آف تا باکس اس نے سوچا تھا ریویوز دینے کے لیے اور بچے اپنے فادر سے سیکھتے ہیں بیٹے جو ہیں تو وہ اپنے بابا کو دیکھتے ہیں کہ ماما کی خوب تعریفیں کرتے ہیں تو وہ بھی سوچ سوچ کے نا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کچھ بولتے ہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں دونوں یہ ہے جی فائنل لک بٹر چکن کی اور یہ ہے میری پلیٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ ریسیپی اور ضرور ٹرائے کرنا اور جلدی بھی بن جاتے ہیں اور سب پوچھیں گے ماما کیا بنا رہی ہیں کیا بنا رہی ہیں اور ماشاء اللہ سے چٹ ہو جائے گا فوراں تو یہ دیکھیں پاؤنٹ کرنے کی وجہ سے کتنا یہ مزے کا سوفٹ ہو جاتا ہے چکن تو یہ آپ سٹیپ اگر بون لیس سے بنا رہے ہیں تو مس نہ کرنا اور بونز والا بنا رہے ہیں تو وہ ویسی میری نیشن بہت زیادہ کریں تو اسی طرح کا ریزلٹ آئے گا ماما یہ آپ نے مومن میں ہے لیکن اس کا ایسا ٹیسٹ ہے ایسے باڑی کیونے ہوگا ہوا جانا ہے اس کو پڑھارا تک سمیل سے مجھے فیرد ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ جائنا کریمی چکن ہے یا کچھ بٹر چکن شاید پھر گوڑیا نے بتایا تو مزے آئے گا باربیکیو کیا ہوگا اس کا گریوی بنائی ہے اس کو زبردست قسم کا جو ہے نا گوڑیا نے باربیکیو افیٹ دے دیا مہت مہت دے گا ہے تکن ویڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی جبھی گوڑیا ہوں جبھی گوڑیا تھا کچھ کہ تکن mnie جبھی گوڑیا ہوں بہجگوڑیا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے دلوں میں آپ کھانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شباکر شباکر لکھانا اور دلوں میں سے پھانا ٹھیک ہے انجت سے بہت ہے وہاں اپنے بائے ہمیں سکتا ہے واو